ہلو دوستو رمزکار میرے نام ریوی فرشپتی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے ٹوب چینل دیو اٹو سینٹر دوستو آپ کا میرے چینل میں سواگت ہے دوستو ویڈیو میں آج ہم جو ٹوپکل آئے ہیں ہمارے پاس ہے ہیرو ہونڈا پیسن پرو بائک اور اس میں ہم آپ کو دکھائیں گے اس کی کلچ پلیٹ ریپلیسمنٹ کی کیسے اس کی کلچ پلیٹ کو چینج کیا جا سکتا ہے یا کلچ پلیٹ کو ریپلیس کیا جا سکتا ہے تو چلیے دوستو ویڈیو سب دوستو یہ جو آپ دیکھ پا ہے یہ ہیرو ہونڈا پیسن پرو بائک کا انجین ہے انجین کے اندر ہمیں کلچ پلیٹ کیفٹنگ کرنی ہوتی ہے تو چلیے کلچ پلیٹ کیفٹنگ کرنے کا طریقہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کلچ پلیٹ کفٹنگ کرنے کے لیے یہ اس کی کلچ ساپٹ کی روڑ دی گئی ہے اس روڑ کے اندر کی سایڈ ہمیں کلچ پلیٹ کیفٹنگ کرنی ہوگی تو چلیئے کلچ پلیٹ کیفٹنگ کرنے کے لئے سب سے پہلے یہاں پر ایک وارسل کو ہمیں ایڈجیکٹ کرنا ہوگا یہ اس کے کلچ کا وارسل دیا گیا ہے وارسل کیفٹنگ ہمیں یہاں پر کرنی ہوگی اور اس کے بعد یہاں پر اس کے پرائمر گیر کو ہمیں ایڈجیکٹ کرنا ہوتا ہے تو چلیئے پرائمر گیر کو لگا کر ہم آپ کو دکھاتے ہیں دوستو یہ جو آپ دیکھ پر ہے یہ اس کا پرائمر گیر دیا گیا ہے پرائمر گیر کی فٹنگ ہمیں یہاں پر کرینگ کی روڈ میں کرنی ہوتی ہے دیکھیں پرائمر گیر کی جو فٹنگ ہے وہ باقی اچھی طریقے سے آسکی ہے اس کے بعد یہ جو آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ اس کے کلچ سابٹ کا بس دیا گیا ہے بس کی فٹنگ ہمیں یہاں پر کرنی ہوگی اور اس کے اندر کی سائٹ اس کے کلچ کٹورے کو ہمیں ہرجیسٹ کرنا ہوتا ہے دوستو یہ جو آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ بائی کا کلچ کٹورا ہے کلچکٹورے کی افٹنگ میں یہاں پر کرنی ہوتی ہے تو چلیے کلچکٹورے کی افٹنگ کر کے ہم آپ کو دکھاتے ہیں دیکھئے کلچکٹورے کی افٹنگ یہاں پر آ شکی ہے دیکھئے یہ اس کے اوپر کی افٹنگ کا افٹنگ دیا گیا ہے اس وارسل کی افٹنگ میں یہاں پر کرنی ہوگی دیکھیں وارسل کی فٹنگ یہاں پر آ چکی ہے اس کے بعد اس کے اوپر کی سائڈ اس کی کٹ وارسل کو ہمیں اڈجیٹ کرنا ہوتا ہے یہ اس کی کٹ وارسل دی گئی ہے دونوں کٹ وارسل کی فٹنگ ہمیں یہاں پر کرنی ہوتی ہے دیکھیں کٹ وارسل کی جو فٹنگ ہے وہ کافی اچھی طریقے سے آ چکی ہے اس کے بعد اس کے اوپر کی سائڈ اس کی بریکٹ وارسل کو ہمیں اڈجیٹ کرنا ہوتا ہے یہ اس کا بریکٹ وارسل دیا گیا ہے وارسل کی فٹنگ ہمیں یہاں پر کرنی ہوگی اور اس کے بعد اس کی کلچ پلیٹ کی ہمیں فٹنگ کرنی ہوتی ہے دوستو کلچ پلیٹ کی فٹنگ کرنے کے لیے یہ جو آپ دیکھ پارے ہیں یہ اس کے کلچ کے خپ اور سینٹر دی گئے ہیں کلچ خپ اور سینٹر میں ہمیں کلچ پلیٹ کی فٹنگ کرنی ہوتی ہے کلچ پلیٹ کی فٹنگ کرنے کے لیے یہ جو آپ دیکھ پارے ہیں یہ سپائی کی نیو کلچ پلیٹ ہے اور یہ اس کی پریسل پلیٹ ہے دونوں چیزوں کو ہم نے چینل دینا ہوتا ہے پریسل پلیٹ پر 126 روپے پرائز دکھایا گیا ہے اور اگر کلس پلیٹ کی ہم بات کریں تو کلس پلیٹ اس کی 350 روپے میں آپ کو مل جائے گی تو چلیے کلس پلیٹ کی افٹنگ کرنے کا طریقہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں کلس پلیٹ کی افٹنگ کرنے کے لیے دو سب سے پہلے کلس کے حب میں ہمیں ایک کلس پلیٹ کو ملجائٹ کرنا ہوگا یہ دیکھیں کلس پلیٹ کو ہم یہاں پر لگائیں گے اور اس کے بعد ایک پریسل پلیٹ کو ہمیں اڈجیسٹ کرنا ہوتا ہے یہ اس کا پریسل پلیٹ دیا گیا ہے دیکھیں پریسل پلیٹ کی جو فٹنگ ہے وہ یہاں پر آتکی ہے اس کے بعد اس کی پریسل پلیٹ کو ہمیں لگانا ہوگا دو تش میں چار کلس پلیٹ اور تین پریسل پلیٹ بھی گئی ہے سبھی پلیٹوں کی فٹنگ ہمیں کلس پلیٹ کے اندر کی سائٹ کرنی ہوتی ہے یہ دیکھیں کلس پلیٹ کی جو فٹنگ ہے وہ کافی اچھی طریقے سے آ چکی ہے اس کے بعد اس کے اوپر کی سائٹ اس کے کلس کے سینٹر کو ہمیں اڈجیسٹ کرنا ہوگا تو چلیے کلس سینٹر کو لگا کر ہم آپ کو لکھاتے ہیں یہ دیکھیں کلس سینٹر کی فٹنگ کافی اچھی طریقے سے آ چکی ہے اس کے بعد اس کے کلس پلیٹ کو ہمیں اس کے کلس کے کٹورے میں اڈجیسٹ کرنا ہوگا تو چلیے کلچ کٹورے میں کلچ پلیٹ کو لگا کر ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھئے تین کلچ پلیٹ کو ہم نے یہاں پر ایڈجیکٹ کیا ہے اور چوتھی کلچ پلیٹ کو ہم نے یہاں پر اس والے کھانچے میں ایڈجیکٹ کرنا ہوتا ہے اس کے بعد اس کے اوپر کی سائیڈ ایک وارسن کو ہمیں لگانا ہوگا دوستو یہ جو آپ لکھ پر ہے یہ اس کے اوپر کی سائیڈ کی وارسن بھی گئی ہے وارسن کی فٹنگ ہمیں یہاں پرکڑنی ہوگی اور اس کے بعد یہ جو آپ لکھ پر ہے یہ اس کے کلچ کا نٹ دیا گیا ہے کلچ نٹ کی فٹنگ ہمیں یہاں پرکڑنی ہوگی ہے اور اسے ہمیں کافی اس کی طریقے سے ایڈجیکٹ کرنا ہوگا یہ دیکھیں بولٹ کی فٹنگ کافی اچھی طریقے سے آ چکی ہے اس کے بعد اس کے سپرنگوں کو ہمیں ایڈجیکٹ کرنا ہوگا دوستو یہ جو آپ دیکھ پر ہے یہ کلچ کے سپرنگ دیے گئے ہیں سبھی سپرنگوں کو ہمیں یہاں پر ایڈجیکٹ کرنا ہوتا ہے یہ دیکھیں سپرنگوں کی فٹنگ یہاں پر آ چکی ہے اس کے بعد اس کے اوپر کی ساڈ اس کی پلیٹ کو ہمیں ایڈجیکٹ کرنا ہوگا یہ اس کے اوپر کی ساڈ کی پلیٹ دی گئی ہے اور یہ جو آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ اس کا بیرنگ دیا گیا ہے بیرنگ کی فٹنگ ہمیں یہاں پر کرنی ہوگی یہ دیکھیں پلیٹ کی جو فٹنگ ہے پلیٹ میں جو بیرنگ کی فٹنگ ہے وہ کافی اچھی طریقے سے آ چکی ہے اس کے بعد پلیٹ کو ہمیں یہاں پر ایڈجیکٹ کرنا ہوگا اور اس کے بولٹو کی ہمیں اٹھجائش کرنی ہوتی ہے دس نمبر کے بولٹو کو ہمیں اٹھجائش کرنا ہوگا دیکھیں یہ اس کے پلیٹ کے بولٹ دے گئے ہے سبھی بولٹو کو ہمیں یہاں پر اٹھجائش کرنا ہوتا ہے اور دس نمبر کی ٹی ہینڈل کی صاحب سے کافی اچھی طریقے سے ان کیفٹنگ کرنی ہوگی یہ دیکھیں سبھی بولٹو کیفٹنگ یہاں پر آ چکی ہے اس کے بعد دس نمبر کی ٹی ہینڈل کی صاحب سے اس کے بولٹو کو ہمیں کافی اچھی طریقے سے اٹھجائش کرنا ہوگا بولٹو کو اٹھجائش کرنے کے لیے اس کے سپرنگوں کی تڑ کو ہمیں سیٹ بیٹھانا ہوتا ہے تاکہ سپرنگوں کی تڑ اس کی پروبلم نہیں کرسکے اور اس کا کلچ پروپر طریقے سے ورٹ کرے یہ دیکھیں بولٹو کی جو پٹنگ ہے وہ کافی اچھی طریقے سے آ چکی ہے اس کے بعد کلچ پٹورے کی پلیٹ کو ہمیں اٹھجائش کرنا ہوگا پچھ لیے پلیٹ کی پٹنگ کر کے ہم آپ کو دکھاتے ہیں دوستو یہ جو آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ اس کے کٹورے کی پلیٹ دی گئی ہے پلیٹ کو ہمیں یہاں پر لگانا ہوگا اور اس کے بعد یہاں پر اس کے بولٹو کو ہمیں اٹھجائش کرنا ہوتا ہے آٹھ نمبر کے بولٹو کی پٹنگ ہمیں اس کے کرنے ہوگی دیکھیں یہ اس کے بولٹ دی گئے ہیں دونوں بولٹو کو ہمیں یہاں پر لگانا ہوگا اور آٹھ نمبر کی ٹی ہینڈل کی ساہتہ سے ایک کافی اچھی طریقے سے ان کیفٹنگ کرنی ہوگی یہ دیکھیں یہ آٹھ نمبر کی ٹی ہینڈل ہے اس کی ساہتہ سے اس کے دونوں بولٹوں کو ہمیں ایک کافی اچھی طریقے سے ارجیفٹ کرنا ہوگا یہ دیکھیں دوستو دونوں بولٹوں کی جو فٹنگ ہے وہ کافی اچھی طریقے سے آ چکی ہے اس کے بعد اس کے ویل کیفٹنگ ہمیں کرنی ہوگی یہ دیکھیں یہاں پر ویل کو ہمیں ارجائٹ کرنا ہوتا ہے دوستو یہ جو آپ دیکھ پر ہے یہ اس کا ویل دیا گیا ہے ویل کیفٹنگ ہمیں رینکیسٹ روڈ میں کرنی ہوتی ہے دیکھیں ویل کیفٹنگ کافی اچھی طریقے سے آ چکی ہے اس کے بعد یہاں پر اس کی وارسل کو ہمیں لگانا ہوگا یہ اس کے ویل کا وارسل دیا گیا ہے وارسل کیفٹنگ ہمیں یہاں پر کرنی ہوگی اور اس کے بعد اس کے نٹ کو ہمیں ارجائٹ کرنا ہوگا اور نچ کو کافی اچھی طریقے سے ہمیں رجائے کرنا ہوتا ہے یہ دیکھیں ویل کیفٹنگ کافی اچھی طریقے سے آ چکی ہے اس کے بعد اس کے اوپر کی سائیڈ اس کی پلیٹ کو ہمیں ارجیسٹ کرنا ہوگا پلیٹ کو ارجیسٹ کرنے کے لئے یہاں پر ایک پیکنگ کا یوز ہمیں کرنا ہوتا ہے دوستو یہ جو آپ دیکھ پر ہے یہ اس کی پلیٹ کا پیکنگ دیا گیا ہے پلیٹ کو ہمیں یہاں پر کرنے ہوگی اور اس کے بعد اس کی پلیٹ کو ہمیں یہاں پر ارجیسٹ کرنا ہوگا یہ دیکھئے پلیٹ کی جو پٹنگ ہے وہ کافی اچھی طریقے سے آ چکی ہے اس کے بعد اس کے سکرو پینچوں کی ہمیں پٹنگ کرنی ہوگی یہ اس کے سکرو پینچ دے گئے ہیں سب ہی سکرو پینچوں کو ہمیں یہاں پر لگانا ہوگا اور سکرو ڈرائیور کی مدد سے کافی اچھی طریقے سے ہمیں ٹائٹ کرنا ہوگا یہ دیکھئے سب ہی بولٹ یہاں پر ایڈرائیور کی مدد سے ہمیں اس کے سب ہی پینچوں کو کافی اچھی طریقے سے ٹائٹ کرنا ہوتا ہے یہ دیکھیں دوستو اس کے سب ہی بولٹ کا اچھی طریقے سے اڈجیسٹ ہو چکے ہیں اس کے بعد اس کے کلچ کے پینل کیفٹنگ ہمیں کرنے ہوگی اس کے لئے کلچ پینل کیفٹنگ کر کے ہم آپ کو دکھاتے ہیں دوستو یہ جو آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ اس کے کلچ کا پینل ہے کلچ پینل پر اس کے ایک پیکنگ کو ہمیں اڈجیسٹ کرنا ہوگا کلچ پینل پر پیکنگ کو اڈجیسٹ کرنے کے لئے اینبونڈ کا ہمیں یوز کرنا ہوتا ہے ہم کلچ پینل پر لگائیں گے اور اس کے بعد اس کے پیکنگ کو اڈجیسٹ کر کے ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں اینبونڈ کافی اچھی طریقے سے لگ چکی ہے اس کے بعد اس کے پیکنگ کو اڈجیسٹ کر کے ہم آپ کو دکھاتے ہیں اینبونڈ کو لگانے کا جو ریجن ہے کوئل کی کیٹیگ کو روپنے کے لئے ہمیں اینبونڈ کو لگانا ہوتا ہے یہ دیکھیں کلچ پینل پر کافی اچھی طریقے سے لگ چکا ہے اس کے بعد اس کے اوپر کے سائیڈ ہلکے اینبونڈ کو ہمیں لگانا ہوگا یہ دیکھیں انبورڈ کافیٹس کی طریقے سے لگ چکی ہے اس کے بعد کلچ پینل کی پٹنگ کر کے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کلچ پینل کو اڈجیٹ کرنے کے لیے یہ اس کی کی پٹنگ کر روڈ دیا گیا ہے روڈ کفٹنگ ہمیں یہاں پر اس ہول میں کرنی ہوتی ہے اور کلچ پینل کو ہمیں اڈجیٹ کرنا ہوگا یہ دیکھیں کلچ پینل کافی اکسی طریقے سے اڈجیٹ ہو چکا ہے دوستو جو کلچ پینل کی پٹنگ ہے وہ کافی اچھی طریقے سے آ چکی ہے اس کے بعد اس کے سبھی بولٹوں کو لگا کر ہم آپ کو دکھاتے ہیں دوستو یہ جو آپ دیکھ پر ہے یہ اس کے کلچ پینل کے بولٹ دے گئے ہیں سبھی بولٹوں کو ہمیں یہاں پر اڈجیٹ کرنا ہوگا اور اس کے بعد آٹھ نمبر کی ٹی ہینڈل کی ساہتہ سے کافی اچھی طریقے سے ان کیفٹنگ کرنی ہوتی ہے یہ دیکھیں سبھی بولٹوں کی پٹنگ یہاں پر آ چکی ہے اس کے بعد آٹھ نمبر کی ٹی ہینڈل کی ساہتہ سے اس کے سبھی بولٹوں کو ہمیں اڈجیٹ کرنا ہوگا دوستو جو ہیرو ہونڈا پیسن پرو پائک کے کلچ پلیٹ ریپلیزمنٹ کی سنگ کا ویڈیو تھا وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اگر آپ کو ہمارا ویڈیو اچھا لگا ہو تو کرتے کر کے ہمارے چینل کو لائک سے کمینٹ اور سسکرائب کرنا نہ بھولے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کی گھنٹی والے بٹن جو دبائے جس سے آپ کو ہمارے آنے والی سبھی ویڈیو کے پلیٹ میں دل رہے شکریہ ہے